اسلام عیسیم انوار الاسفیہ بزرگان دین کی حیاء و تعلیمات کی روشن کرنے حضرت شاہ محمد سلمان رحمت اللہ علیہ توسوی حضرت شاہ محمد سلمان رحمت اللہ علیہ توسوی کی ولادت اٹھارہ سو چوراسی ہجری میں توسا شریف کے مقام گڑگوچی میں ہوئی چار سال کی عمر میں توسا شریف میں میاں حسن علی سے قرآن پڑھا اور دوسرے علوم سیکھے تصوف کی تعلیم حاصل کر کے انہوں نے اپنے وقت کے ایک مشہور بزرگ شانور محمد رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی اور پھر ان کے ساتھ سفر پر نکھے اور دہلی جہاں پہنچے ادھر جب کافی عرصے تک والدہ کو ان کی کوئی خبر نہ ملی تو انہیں فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے اپنے داماد کو پتا کرنے بھیجا ہوتے ہوتے وہ دہلی میں ان سے عملے اور والدہ کی بیچینی کا احوال سنایا آپ فورا ساتھ ہو لئے اور والدہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے لیکن ساتھ ہی عشق الہی کی منزلیں تیہ کرنے کے لیے پیر صاحب کے پاس جانا بھی ضروری تھا والدہ فرط محبت سے ان کو روک رہی تھی آخر تیہ پایا کہ ہر مہینے وہ کچھ دنوں کے لیے والدہ سے ملنے آ جائے کریں گے حضرت شاہ محمد سلمان رحمت اللہ علیہ بائیس پرس کے ہوئے تو ان کے پیر نے ان کو خلافت عطا کی اور حکم دیا کہ توسا شریف میں تبلیغ و ہدایت کا کام جاری رکھیں توسا اس وقت ایک غیر معروف گاؤں تھا آپ وہاں سرکندوں کی ایک جھوپڑی بنا کر عبادت میں مشغول ہو گئے رفتہ رفتہ آپ کی شورت بڑی اور دور دور سے مرید آنے لگے پھر کچھ امرہ اور نواب بھی آپ کے مرید ہو گئے تو یہاں آپ کا مکان بنا کر دیا اور توسا ایک بارک مقام بن گیا آپ تقریباً ساٹھ سال تک توسا شریف تبلیغ و اشاتھ اور اصلاح و تربیت میں مصروف رہے حضرت شاہ محمد سلمان رحمت اللہ علیہ تونسوی کا مطالعہ نہائیت وسیع اور گہرا تھا قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم پر دستر رکھتے تھے اپنے خطوط میں جا بجا ان کے حوالے دیتے ایک مرتبہ کسی محفل میں سائل نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے برجستہ اس کا ایک ایسا تفصیلی جواب دیا کہ حاضرین حیران رہ گئے اخلاقی اصلاح کے معاملے میں آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے عام آدمی ہو یا کوئی عالم یا صوفی جہاں کسی کو رہا سے بھٹکا ہوا پاتے فوراں اس کی اصلاح تھے حضرت شاہ محمد سلمان رحمت اللہ علیہ تونسوی مسلمانوں کے تمام مسائب اور مشکلات کا سبب اطباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کرنے میں پاتے تھے آپ کا خیال تھا کہ مسلمانوں پر جو سیاسی زوال آیا ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کرنے کا نتیجہ ہے حضرت شاہ محمد سلمان رحمت اللہ علیہ تونسوی عمارہ سے میل جول کو پسند نہ کرتے مگر غیر مسلموں سے اچھا برطاؤ رکھتے حضرت شاہ محمد سلمان رحمت اللہ علیہ تونسوی کا وصال بارہ سو سرسٹھ ہجری میں تونسر حریف میں ہوا اور وہیں آپ کا مزار ہے موسیقا موسیقا